فیصل آباد، فراز نیوز گزشتہ دنوں ایک نیشنل نیوز پیپر نے جھوٹی بے بنیاد اور منگھلت خبر ڈائیکٹر انٹی کرپشن فیصل آباد ریجن فیصل آباد سے منصوب کرتے ہوئے شائع کی جس میں کچھ صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا جس پر صحافیوں میں شدید غصہ پایا گیا ڈائریکٹر انٹی کرپشن فیصل آباد ریجن فیصل آباد کے علمے آنے پر ڈائریکٹر انٹی کرپشن فیصل آباد ریجن فیصل آباد نے فون کر کے صحافیوں کو اپنے دفتر بلایا اور گزشتہ دنوں لگنے والی اس خبر بارے وضاحت کی کہ نہ تو انہوں نے یہ خبر جاری کی ہے نہ ہی ان کا اس خبر سے کوئی تعلق واسطہ ہے نہ ہی انہوں نے اس خبر بارے کسی بھی اخبار کو کوئی بیان دیا ہے نہ ہی کوئی پریس ریلز جاری کی ہے نہ ہی انہوں نے اس بارے کسی بھی سرکاری ادارے کو کوئی لیٹر آنوٹیفیکیشن جاری کیا ہے بلکہ انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے اپنے دفتر کے کچھ کام چور اور کرپ ملازمین کا تبادلہ کیا ہے جس بنا پر ان میں سے کسی نے انہیں بدنام کرنے اور صحافیوں کو ان کے خلاف اشتعال دلوانے اور اپنے ناجائز مفادات حاصل کرنے کی غرص سے لگوائی ہے انہوں نے مزید کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہیں صحافی نشاندے ہی کریں ہم فوراں کاروائی کریں گے انٹی کرپشن کی طرف سے انکھوائیریاں سست روی کا شکار تھی جن کو جلد نمٹایا جائے گا صحافی برادری نے واضح پیغام دیا کہ صحافی جرم کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال بارے کالی بھیلوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے ہم ایسے ہوچے ہچکندوں سے نہ ڈرنے والے ہیں